السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اے بلندیوں کے بادشاہ اے رب کائنات ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے ہمیشہ بچا کر رکھنا اور صرف اور صرف اپنی رضا کا گلام بنانا اے رب پاک ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور عباد رکھنا آمین سمہ آمین آج میں انگاز لیڈیز بومنز اور ان بچیوں کے لئے جن کے ہاں شادی ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے تو وہ مہنڈی کے ڈیزائن دیکھنا چاہتی ہیں فور فنگر مہنڈی ڈیزائن تو اس ویڈیو سے ہیلپ لے سکتی ہیں کہ فنگر مہنڈی ڈیزائن کس کس طرز میں کس کس ٹائپ سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اپنے فنگرز پر مہنڈی کون سے بھی اور مہنڈی ارک سے بھی اور ایک مہنڈی انجیکشن میں بھی مہنڈی ارک آ رہا ہے اس سے بھی آپ لگا سکتے ہیں بہت فاسٹ یا کہہ لیں ایمرجنسی جو ارک ہوتا ہے وہ فوراں کلر دو تین منٹ میں آپ ہاتھ پر لگائیں اور پاش کریں فوراں ڈارک کلر آ جاتا ہے تو اس طرح کیاں مہنڈی ارک مہنڈی کون کو لگانے سے پہلے تیارت کر لیا کریں بہت ساری بچیوں کی جلد بہت حساس ہوتی ہے تو چیک کر کر لگایا کریں کہ آپ کے ہاتھ کو نہ تو وہ الرجک کرے نہ خارش کرے نہ کوئی اس کو لگانے سے آپ کے ہاتھ میں تکلیف ہو کیونکہ یہ ڈیزائننگ آئیڈیاز مختلف ایف سے میں نے لی ہیں انسٹراغرام پیج فیس بک پیج اور پینٹریس سے مختلف ایکسپرٹ کی لگائی ہوئی ہیں جن کے نام بھی کسی کسی کے منشن ہوتے ہیں تو معنی نہ کیجئے گا جن کے نام منشن ہے میں نے ان کی یعنی کہ ٹیلنٹ کو یا کہہ لیں ان کی کارکردگی کو اپنی پیارے ویورز میں شیئر کیا ہے اگر آپ کو کوئی اتراز ہو تو پلیز مجھے فیڈبیک دیجیگا بات کیجیگا تاکہ کوئی ایشو نہ بنیں تو اس طرح کی ویڈیو سے اکثر ہمارے پیارے ویورز ہیلپ لیتے ہیں ہیلپ فل ویڈیوز ہاتی ہیں بچیوں کو دکھائی جاتی ہیں مہندی ڈیزائنز مہندی کے ڈی آئی وائے میرے چینل پر بھی اس طرح کے مہندی ڈیزائنز ہیں اور ڈی آئی وائے بھی ہیں کہ مہندی کو کیسے لگایا جاتا کس طرز میں لگایا جاتا کس کس ٹائپ میں مہندی کون کیسے چلانی چاہیے اور مہندی کون کو بنانے کا طریقہ مہندی ارک کو بنانے کا طریقہ اور ڈی آئی وائے کے فرنٹ سائٹ بیک سائٹ اور فنگر پر مہندی ہم کیسے کیسے ڈیزائنز میں لگاتے ہیں تمام طرز کی تمام ٹائپ کی ویڈیوز میرے اسی چینل پر موجود ہیں برائیڈرز مہندی ڈیزائنز فیٹ مہندی ڈیزائنز فنگر کلائی اور فرنٹ اور بیک سائٹ مہندی ڈیزائن فور ہیڈز تو اس طرح سے آپ طرز ہر طرز کے مہندی ڈیزائن ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہیلپ مل سکے ایکسپرٹ بچی ہیں جو ہوتی ہیں وہ بھی اس طرح سے ڈیزائننگ کو سیف رکھتی ہیں لگاتے وقت اپنے کسٹمرز کو دکھاتی ہیں تاکہ وہ آپ کو ایزیلی بتا سکیں کہ آپ نے کون سا ڈیزائن لگوانا ہے یا آپ اپنے پاس سیف کرلیں اپنے ایکسپرٹ کو دکھائیں مجھے یہی ڈیزائن لگوانا ہے تاکہ بنا مہندی لگانے کے بعد کوئی ایشیوز وغیرہ نہ بنیں ٹھیک ہے